موسیقی نیشہ ملٹی میڈیا چینل میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے پوری دنیا میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں ان میں ایک بیماری الزائمر ہے یعنی کپکا پاہت یا رشا آج ہم آپ کو الزائمر یعنی رشا کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے الزائمر کی بیماری کو انیس سو سات میں جرمن سائیکیٹرکس ایلویس الزائمر نے تشخیص کیا ہسٹو پیتھولوجک اسٹیڈی آف برین کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بیماری کی اصل جڑ سیریبرل کارٹیکس ہے الزائمر کے مریضوں کی تعداد دنیا میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک کروڑ سے زائد مریض موجود ہیں ہر سال پوری دنیا میں ایک لاکھ سے زائد افراد اپنے جانوں سے چلے جاتے ہیں صرف امریکہ میں ہر سال سات ہزار افراد الزائمر کا شکار ہوتے ہیں پاکستان میں الزائمر کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ سے تجابس کر چکی ہے ملک میں پچاس سال سے زائد عمر کی آبادی ڈیر کروڑ ہے جن میں سے دس سے پندرہ فیصد آبادی مختلف دماغی بیماریوں میں مبدلہ ہے ماہرے امراض دماغ کے پاس پچاس سال سے زائد عمر کے مریض آتے ہیں ان میں پارکنسنس اور الزائمر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے حکومتی سطح پر سرکاری اسپتالوں میں رشا کی بیماری کے علاج کے لیے خصوصی طور پر کوئی انتظام نہیں ہے طبی ماہرین کے مطابق پہلے خیال یہ تھا کہ رشا کی بیماری صرف عمر رسیدہ افراد میں ہوتی ہے لیکن دنیا بھر میں اب پارکنسنس کے تقریبا دس فیصد مریضوں کی عمر پچاس سال سے بھی کم ہے الزائمر طبی ماہرین کے مطابق الزائمر کی بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریاف نہیں ہو سکا ہے ریسرچ جاری ہے تاہم آرزی طور پر اس کا علاج دوائیوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے الزائمر کی علامات میں لعاب کا گرنا ڈپریشن یاد داشت میں کمی قبض رہنا سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جانا شامل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ عموماً ایسی بہت سی علامات کو بوڑھا ہونے کے ساتھ تابیر کر کے نظرانداز کر دیتے ہیں ایسی علامات کو ہر کس نظرانداز نہ کیا جائے اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جائے اور مکمل احتیاط کی جائے موسیقی موسیقی